بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید جی آئین او سات بسم اللہ محبوب ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی میرے دیکھنے والے خوش و خورم ہوں گے اللہ پاک کی رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے اور دوسروں کے لئے خوشیوں کا باعث بن رہے ہوں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امان سپریم کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ بدھ کو دن بارہ بجے کے بعد امان انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہیں وہ تمام انٹرنیشنل پروازے بحال کر دیں گی تو ماشاءاللہ جزاکرلہ آج سے تمام پروازے دن بارہ بجے کے بعد سے بحال ہو چکی ہیں البتہ انڈیا کے لئے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا سے صرف ایک ہفتے میں دو پروازے آیا کریں گی امان میں اگر کوئی میرا بھائی انڈیا سے امان میں انٹری لینا چاہتا ہے تو وہ ان دو پروازوں میں سے کسی ایک کی بھی ٹکٹ کروا سکتا ہے البتہ ٹکٹ ان کے ملنے بہت مشکل ہیں اور ایک مزدور آدمی تو وہ ٹکٹ کھلید بھی نہیں سکتا کہ ان کی ٹکٹ بہت زیادہ مہنگی ہیں تو لہٰذا کب تک سپریم کمیٹی دوسرا فیصلہ نہیں کرتی تب تک انڈیا کے بھائی انتظار کریں جو مزدور ہیں میرے جیسے مزدور پیش آبر کر ہیں ان کو انتظار کرنا چاہیے سپریم کمیٹی کے اگلے اعلان کا اس کے بعد پاکستان کے لیے جو خبر ہے پاکستان کے لیے یہ خبر ہے کہ سپریم کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے امان کے اندر انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ویکسین لگوانا ضروری ہے آپ کے پاس ویکسین ہونے کا سیٹیفکیٹ جو ہے وہ ہونا لازمی ہے آپ نے پلے سٹور کے اوپر جانا ہے وہاں پر جا کے ایک ترسود نام کی اپلیکیشن ہے وہاں پر جا کے اس کو ڈاللوڈ کرنا ہے ڈاللوڈ کرنے کے بعد اپنے تمام قائف جو ہے اس میں درد کر کے آپ نے خود کو ریجسٹر کروا لینا ہے تاکہ آپ یہاں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اس کے بعد امان کے اندر کی خبر ہے کہ امان کے لیے سپریم کمیٹی نے کل اعلان کیا تھا کہ یکم ستمبر بودھ کو یکم ستمبر بودھ کو کوئی ایسا بندہ جس کو ویکسین نہیں لگی ہوئی وہ کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ پلیس کی اوپر داخل نہیں ہو سکتا ان میں ریسٹورن آ جاتی ہیں ان میں ٹیکسی بھی آ جاتی ہیں ان کے اندر اس کو اجازت نہیں دی جائے گی جب تک وہ ویکسین نہیں لگائے گا تو میری آپ تمام بھائیوں میرے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے جتنے بھی امان کے اندر رہتے ہیں چاہے وہ انڈیا کے ہیں پاکستان سے ہیں اب کہیں سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں امان میں اپنے بچوں کے لیے تو آپ سے میری گزارش ہے میری ریکویسٹ ہے اپنی بک کروائیں اور بک کروانے کے بعد اوٹ ایکسی کی ایک رائیڈ بک کریں وہ آپ کو آپ کے گھر سے لے کر ویکسین سینٹر تک لے کے جائے گی فری میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا فری میں آپ کو مسکت ایریا کے اندر میں مسکت ایریا کے اندر بتا رہا ہوں کہ جو اوٹ ایریا کی چلے گی یہ صرف مسکت ایریا کے اندر چلے گی باہر یہ نہیں چلے گی اور البتہ آپ نے یہ نہیں کرنا پاکستانی اور انڈین لوگوں اور میرے پہرے بھائیوں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ویکسین کروائی ہوئی ہے یا نہیں کروانی ہے تو آپ نے ایسی جو ہے او ٹیکسی بک کروالی اور بعد میں آپ کو مشکل پیش آئے اور بعد میں آپ کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے ایسی باتوں کو آپ نے رد کر دینا ہے بس صرف ویکسین کے لیے آپ نے او ٹیکسی کو بک کروانا ہے اس کے بعد پاکستان جانے کے لیے جو ویکسین ہے اس کا لیے کیا خبر ہے پاکستان جانے کے لیے ویکسنیشن ہونا لازمی ہے آپ یہاں سے ایک دوز لگوالیں اور یہاں پہ جو سیٹیفکیٹ ہے آپ یہ اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو سیٹیفکیٹ ہے یہ بن چکا ہے یہ منسٹری کے طرف سے اپروف ہو چکا ہے کہ میں نے ایک دوز ویکسن لگوالی ہے آپ کے پاس یہ اپروف ہونا لازمی ہے البتہ ابھی تک پاکستان نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اکتوبر سے یہ سکتی کر دی جائے گی کہ جتنے بھی غیر ملکی پاکستان میں انٹر ہوں گے چاہے وہ پاکستانی کیوں نہ ہوں ان کے لیے ویکسن ہونے کا جو لازمی ہے ان کا ویکسن لگوانا بھی لازمی ہے اور ان کے پاس ویکسن کا سیٹیفکیٹ ہونا بھی لازمی ہے ورنہ وہ بھی پاکستان میں انٹری نہیں لے سکتے البتہ اس مہینے کے تک آپ ویکسن کروائے بغیر جا سکتے ہیں البتہ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ خود کو ویکسن لگوا لیں کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنے سے بہتر ہے کہ حفاظتی اقدامات ہیں جو پہلے ہی اٹھا لیے چاہیں امید کرتا ہوں کہ یہ میری چھوٹی سی ویڈیو انفرمیشن کی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ اس کو لائک بھی کر دیں گے اپنے دوست حباب رشتداروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں گے اور اگر ہو سکے تو میرا چینل محبوب ٹی وی سبسکرائب کر لیں ایسی ہی انفرمیشن ویڈیوز کے لیے جیسے ہی آپ میرا محبوب ٹی وی چینل سبسکرائب کریں گے تو میں جیسے نئی ویڈیو بناؤں گا آپ کو بروقت ملتی رہے گی اور آپ تک جو ہے تازہ خبر پہنچ دی رہے گی ایک اور آپ دوستوں سے گلہ ہے شکایت ہے میری کہ میں اتنی محنت سے اتنی لگن سے خبریں ڈونڈ کے لاتا ہوں اچھی خبریں سچائی کی خبریں میں جھوٹ نہیں بولتا اپنی ویڈیوز کے اندر تو آپ لوگ مجھے لائک نہیں کرتے اور جھوٹے لوگوں کو دل کھول کے بھر بھر کے لائکس دیتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں جو لوگ کومنٹس نہیں کرنا ہوتا میرے پیارے بھائیو میرے پیارے دوستو تو کم سکرائب ایک لائک تو کر دیا کریں آپ کی پیار اور محبت کا مجھے ثبوت تو مل جائے کریں کہ کسی نے مجھے لائک کیا میری ویڈیو کو کوئی میری ویڈیو سے متفق ہے اگر آپ میری ویڈیو سے متفق نہیں بھی ہیں تو ابھی آپ کومنٹس کرنے میں ضرور بتائیں کہ محبوب ہے آپ نے یہاں پہ یہ بات غلط کی آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی ایسا نہیں ہے ایسا ہے تاکہ تھوڑی سی مجھے بھی رہنمائی مل جائے کریں تھوڑا سا مجھے بھی رہنمائی کی طرف لے کے آیا کریں آپ کی بات جو ہے میرے سرانکھوں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ جو کچھ کہنا چاہے کومنٹس ایکشن میں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی تجویز دینا چاہے تو آپ نیچے کومنٹس ایکشن میں تجویز دے سکتے ہیں آپ کی تجویز کی اوپر ویڈیو بنائی جائے گی مکمل طور پر بقیدہ آپ کے نام کے ساتھ اب اسی کے ساتھ میں تمام دوستوں سے چاہتا ہوں اجازت اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر پاکستان زندہ بات